السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلوچے کہ اس کے پاسا یا سارجان کہلو اس کے جو ٹاکس ہیں وہ ڈالنا سے خانگی یہ بہت ہی آسان ہے اور بننے کے بعد بہت ہی پیاری بکتی ہیں چین کی طرح خود ہی کھلتی ہیں پہننے کے بعد بہت پیارا لوگ آتا ہے ان کا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے پہلے سے جس طرح پاسا ریڈی کیا جاتا ہے ویسے ہی ہے بس کچھ سلائی لگانی ہے جو بعد میں ادھر دینے اوپر والی سلائی نہیں ادھر دیں گے نیچے والی ادھر دیں گے دیار کرنے کے بعد اوپر والی اس لئے نہیں ادھر دیں گے کیونکہ اوپر والی تو جب آس دیں جو آئین ہوگی تو ڈھک جائے گی یہ بہت 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 اتنا بھی آسان ہے کیا سکتر لیکن ہے آسان بیگنرز کو تھوڑی پرابلم ہوگی تو ان کے لئے آسانی کے لئے میں نے ایک رکھ بار کے طور پر پہ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹاکے لگاتی جو بعد میں ادھر دینے تو اس گائیڈ لائن کے حساب سے آپ کو سمپل ٹاکہ ہے جو بلکل جسے کبھی نیڈل میں نہیں پکڑی نا وہ والا اسے بھی لگانا آتا ہے بس کروش میں فلنگ کے حساب سے جو کڑائی کرنے نا آوٹ لائن کے حساب سے سمجھو پیکو کی طرح ویسی کر دینے اب وہ والی سٹیچ آئے گی اور باقی یہ دو دو اس طرح جوائن کر دینے اور آپ اپنے حساب سے چونے زیادہ کم لگا سکتے ہیں نیچے تک کے آپ نے بنانی ہے گہری وہ تو آپ اپنے ہی میجرمنٹ کے حساب سے کریں گے اسی طرح نیچے تک کے لگیں آپ پچھ اتنا نیچے لگے جانے کتنا آگے لگے جانے آپ دیکھیں ہمارے باس شیپ پوری آگئی ہے اب بس ہمیں فلنگ کرنی ہے پیکو کی طرح بس دیزائن کو واضح کرنا اور یہ جو لگے ہیں وہ قریب پہنچ کر وہ دھیڑ دینی ہے بہت ہی آسان ٹانکہ ہے ہر کسی کو آتا ہوگا ہے ویڈیو میں نے تھوڑی چلدی میں بنای ہے اس لئے تھوڑا ٹھیک سے نہیں بنا لیکن جو دوسرا ڈیمو کی طور پہ جو چھوٹھا ہلا بنایا وہ بہت پیارا بنایا آرام سے بنایا ویڈیو میں کی اکیلے بنا رہی تھی میں تو کیمریکر سے بھی فوکس ہٹ رہا تھا تو سمجھنے تھا آگے کی ویڈیو تھوڑی خراب بھی ہو گئی ہے اس کے لئے معذرت امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آلا ہوگا اگر نہ سمجھ جائے تب بھی کمنٹ کر کے بتا دیئے گا اور اگر سمجھ جائے جب بھی کمنٹ کر کے بتا دیئے سلائی ادھر دی ہے جو ٹانکہ لگایا تھا رف ادھر دی ہے اب اس کے حساب سے جوائن کر لیں گے ویسی نشان رہی جاتا ہے سلائی ادھرنے کے بعد اس نشان کے حساب سے کرنا ہے کہ ٹھان لگ گئی ہے تاغن یہاں سے تھوڑا میرا کیمرے سے فوکس ہٹ گیا ہے دھیان نہیں دیا میں بس دیموں کے طور پر ایک ہی پھل کر کے بتاؤں گے باقی کنٹینیس یہ ہی ایک ہی پروسس ہے اب یہ رف ادھر کے ٹانکوں کے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس کے آگے کیا ہے اس کے بعد تو مجھے کچھ چکھانے یا بتانے کی ضرورت ہے ضرورت ہی نہیں ماشرہ سے آپ لوگ خود ہی ہیں جینیس ہو بہت بس ہنٹ کی ضرورتیں وہ میں نہیں دیتی پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو کمنٹ کر کے بھول دیئے یہاں سے تھوڑا ٹانکر ڈبل کرنا ہے تاکہ یہ جویں تھوڑا واضح آئے گا تو اور زیادہ پیارہ لگے ہیں ان ٹانکوں سے تھوڑا علم دیکھیں گا نا دارک اور واضح اور جیسے ٹانکوں کے قریب آتے جائے تو وہ رفور کی سلائے اڈھیڑتے جائے موسیقی 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 پس ہی پروسسے سے کنٹینیوزلی کرتے جانا ہے بہت ہی آسان ہے پستہ سلسل تحمل اور میلہ درکار یہاں سے تو کچھ زیادہ ہی کہ ہم نے سے ہاتھ باہر جائے یہی اتنی مشتل سے ویڈیو بناتے پر دوبارہ بنانے سکتی تھی اگر یہی اپلوڈ کر رہتے ہوں سمجھتے ہو آئے جائے اوپر سے بھی اسی جائن کر دینا ہے اب یہ ایک بن کے تیار ہو گیا باکی سارے بھی اسی بنیں گے تو ہزرلی نے کیا ہے چاہی سے ٹانکی میں لگا ہے آپ لوگ آرہا ہم سے تحمل سے کریں موسیقی 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 ابھی پیلال میں بھیڈیو دائم سکتے ہو رہے کیں میں ایک کے بعد پارے ہوں گے ابھی بیزی ہوں تھوڑا بہت اچھا اچھا کانٹنٹ ہے میرے پاس اپلوڈ کرنے کیلئے بہت پیارا لیکن ابھی بیزی ہونے کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکتی تو یہ فرمایش تھی آپ لوگ کی جو میں نے ایت کے درس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی تو اسے دیکھ کے کاملن میں آپ لوگوں نے فرمایش کر رہی تھی تو میں نے کہا سکھا دیتی ہوں بس یہی ہے کنٹنیوزلی ایک کی چیز اور نیچے سے اتنا پیارا لوگ خود ہی رڈی ہو جائے گا امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو اپنوں کو پسند آئیے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولی گا اور اپنی دھواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ